اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیرافیت کے ساتھ ہوں گی ایمان اور عمل کی بہترین حالت میں ہوں گی اور رب سے دعا ہے ہم سب سے راضی ہو جائیں اپنی رضا کے کام ہم سے لے لیں ہم سب کی نیت اپنے لئے خالص کر لیں آخرت کا ایمان ہمارے دلوں میں ڈالیں اور اپنا قرب رصیف فرمائیں آمین یارب ہمارا ہمارے ساتھ ہے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہمارا یہ والا پیج رہ گیا تھا تو ہم دیکھتے ہیں ہم کتنا پڑھ سکتے ہیں آج تو چلے جاناب شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی و جعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما آپ سب کے لیے دعا ہے کہ جو میری سسٹر ابھی اٹینڈ کریں گی بعد میں اٹینڈ کریں گی اسے آپ سب سے ہم سب سے اللہ قبول فرمائے اور ہمالے بہترین صدقہ جاریہ بنائے ہمالے بخشش کا سامان بنائے اور قیامت والے دن اس کے عجل سے ہمیں محروم نہ فرمائے ہمیشہ کی طرح ہم کیا کرتے ہیں قائدہ ہمارا الحمدللہ بس اس پیچ کے لعبہ تمام ہم نے مکمل کر لی اللہ کے حکم کے ساتھ اب انشاءاللہ سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے میں آپ لوگ کے میسیجز کا انتظار کریں کچھ میرے پاس مشورے آئیں کچھ انشاءاللہ آپ لوگ مجھے بھیجیں گے اور پھر ہم دیکھیں گے ایک جیسے جو ہوں گے میچ کریں گے تو پھر ہم اس طرح کریں گے اچھا جی اب ہم یہاں سے یہاں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں انشاءاللہ شروع کرتے ہیں آلیف با تا ثا جیم حا خا دال ذال را زا سین شین سود اچھا جو پرانے سٹوڈنٹ ہے وہ تو میرے ساتھ پڑھ سکتے ہیں ٹھیک ہے الحمدللہ کیونکہ ماشاءاللہ آپ تو ماہر ہو گئے ہیں اور نئے جو ہیں تو وہ آپ تھوڑا سا ویٹ کریں ہم پڑھیں تو ہمارے پیچھے پھر آپ ریپیٹ کیجئے گا ٹھیک ہے با د تا و عین غین 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 فا قاث كاف لام ميم نون واو ها حمز یا یا کچھ ریویجن بھی کر لیتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں کچھ یاد ہے ٹھیک ہے ریویجن کر لیتے ہیں جوائننگ لیٹرز کمبائن لیٹرز کے کس طرح ہم نے پڑھتے تھے ٹھیک ہے تو اس کو ہم تھوڑا سا اس کی دھوہرائی کر لیتے ہیں صحیح ہے سینٹر میں نظر آرہا ہے آپ لوگوں کو قائدہ شرارت کر رہے ہیں یہاں سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہے الیف لام الیف لام الیف پا الیف لام الیف لام لام الیف لام جیم ٹھیک ہے پہلے لیٹر ختم ہوگا پھر دوسرے شروع کر لیں لام الیف با لام با کاف کاف آپ لوگ میرے ساتھ ہیں نا کاف با کاف تا کاف الیف کاف کاف لام با کاف تا تا کاف سا با تا سا نون یا لام یا با ألیف نون ألیف تا ألیف یا ألیف سا ألیف با با سین یا سین نون سود تا بود سا قو سا جیم تا مزا مزا آیا مجھا بہت مزا آیا اتنے دنوں کے بعد ہم نے اس کی ریویجن کی ہے اور یہ ہم نے یاد رکھنی ہے انشاءاللہ حتاکہ نیکس ٹائم جو ہم کریں تو پھر آگے سے ہم کریں ٹھیک ہے اچھا جی ہمارا جو ٹاپک یہ ہے تدریبات على الشدہ ٹھیک ہے تو اس کو ہم یہاں سے ہم کریں گے کیونکہ پریکٹس ہم نے تمام کی ماشاءاللہ کر لی تھی تدریبات کیونکہ یہ بہت زیادہ لمبی تھی اور آگے بھی تھی تو میں نے اس کو چھوڑ دیا تھا اس میں کچھ رول ایسے ہیں کہ یہ آپ اگر دیکھیں گے تو آپ لوگ کی سمجھ میں آئے گا ٹھیک ہے یہ والا اور یہ تو یہ والا جو ہے یہ تو اس کو پڑھ کے میں بتا دوں گی طریقہ آپ لوگ کو لیکن یہ بھی میں آپ کو ظاہر ہے میں نے کہا تو میں اوریجمنٹ کروں گی میرے سٹوڈنٹس ہیں ٹھیک ہے کوئی کسی وجہ سے مصروف ہے اور کوئی سو گئے ہیں تو ٹائمنگ کچھ ایسی ایکچولی جو جن کو میں مطلب لا سکتی وہ سب ہی سو رہے ہیں تو اس وجہ سے میں نے کیا کیا کہ میں نے کہا میں خود ہی آپ لوگوں کو زبانی بتا دوں گی یا آج بتا دوں گی یا نیکسٹ کلاس میں بتا دوں گی ٹھیک ہے کوشش کرتے ہیں کہ جیسے اللہ کا حکم ہوگا ویسے کر لیں گے ٹھیک ہے آئیں شروع کرتے ہیں مذکرن میم دممو ہے ٹھیک ہے تو آپ نے میم پکڑ کے پھر آپ نے ہونٹوں کو گول کرنا ہے مذکرن مذکرن ایانا 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 اییاکا حمزہ کو آپ نے اقس الحلق سے نکالنا ہے یاد رکھئے گا ای یا کا ای یا کا دو یا ہیں یاد رکھئے گا تجل تجل لام کو بعض لوگوں کو نہیں ہوتا سمجھ زیرے بیلنس کرنا پڑتا ہے ریگولر پریکٹس سے آتا ہے یہ تو لام پر غنے کی طرح سے ہولڈ کرتے ہیں وہ آپ لوگوں نے تجل ایسے نہیں پڑھنا تجل پہلے لام سکون کے ساتھ ہے تجل تجل ای یا ای یا یو صلون علن نبی اچھا اگر آپ نے بی کہا تو شین کی طرف چلے جائیں گے آپ نے چبا کے نہیں پڑنا دو یاد آ کرنے آپ نے یو صلون یاد میو ہے یو صلون یو صلون علن نبی بی تکا شین اس میں نہیں دالنا بلی عدو 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 عین فتاعة عدو دو باو ہے تولا 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 تجلا تولا توابا 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 ثجاجا 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 غساقا 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 مفر مفرون 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 جمعہ دینے اگر آپ نے اسے کوک پڑا تو پھر ایک رادہ ہوگا مفرون نہیں ہے یہ مفرون مفرون اذلہ اذلہ اور اگر آپ یہاں ٹک گئے تو گننے کی طرح تو وہ بھی غلط ہے اذلہ نہیں پڑیں گے اذلہ اذلہ والموعطررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر مکرمتین 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 اچھا یہاں پہ ہم نے اشمام کرنا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 11 میں آپ یہ ڈائمنڈ دیکھ رہے ہیں نا تو یہاں پہ ہمارے پاس رول ہے ایکسپلینیشن نہیں دوں گی صرف آپ کو کرنا سکھاؤں گی دیکھیں ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ نون غنہ بنے اشمام کا مطلب ہے ہونٹوں کی گولائی سے پیش کا اشارہ کرنا یہ قاری قرآن جب آپ نے اگر کسی کو دیکھا ہو تو وہ کیا کرتا ہے یہاں پہ پیش کا اشارہ کرتا ہے ہونٹوں کے اوپر ٹھیک ہے اور یہ اس کی پوری ایک ڈیٹیل ہے کہ کیوں کرتا ہے لیکن آپ لوگوں کو کیوں کہ میں پریکٹس کرا رہی ہوں تو اس لئے میں آپ لوگوں کو بتا رہی ہوں کہ جب آپ غنہ شروع کریں گے اس کے بعد آپ نے ہونٹوں کے فوراں رول کر لینا ہے پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ غنے کی مقدار تک ہونٹوں کو رول رکھنا ہے پھر جو ہونٹوں کی گولائی ختم کرنی پھر غنہ ختم کرنا ہے ٹھیک ہے کیسے اسے پڑھیں گے لات من نا ٹھیک ہے لات من نا ٹھیک ہے من اونا نہیں بولا آپ نے ٹھیک ہے کیونکہ پیش تھا اس کا ایک پوری ڈیٹیل ہے وہ میں ابھی آپ کو نہیں دے سکتی سب میں آپ کو پریکٹس کروا رہی ہوں ٹھیک ہے اچھا آپ نے کیا کرنے ہونٹوں سے پیش کے اشارہ دینے اچھا اشمام کرتے ہوگا پہلے کیا کرتے ہیں ہونہ سٹارٹ کرتے ہیں ہونہ سٹارٹ کرتے ہیں ہونٹوں کو رول کرتے ہیں گھنے کی مقدار تک اسے رول رکھتے ہیں ٹھیک ہے پھر رولنگ ختم کرتے ہیں پھر گھنے ختم کرتے ہیں ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد ہے وَسَّمَائِ ٹھیک ہے حمزہ کسرہ ای وَسَّمَائِ ٹھیک ہے اور دیکھیں ای میں نے واضح اقص الحلق پہ جا کے ادا کیا ہے وَتَّرُو ای بی وَتَّرُو ای بی وَتَّرُو ای بی ای بے نہیں پڑھیں گے ٹھیک ہے مجھول نہیں پڑھیں گے ہم نے معروف طریقے سے پڑھنے وَالنَّاشِطَوْتِ وَالنَّاشِطَوْتِ وَالنَّازِعَاتِ وَالنَّازِعَاتِ انہیں میں کنجھوسی نہیں کیجئے گا وَالنَّازِعَاتِ وَالسَّابِحَاتِ وَالسَّابِحَاتِ فَالسَّابِقَاتِ فَالسَّابِقَاتِ فَالْمُدَبِّرَاتِ 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 اچھا یہاں پہ دیکھیں دو حمزہ آپ کو نظر آ رہے ہیں پہلا جو ہے قویسچننگ حمزہ حمزہ استفامیہ ہے یہ واضح طور پر ہم نے کہاں سے نکالنا ہے اقص الحلق سے حمزہ فتحہ ا کے آواز کے ساتھ یہ پورا ایک حرف ہے اس کا مطلب ہے کیا اچھا یہ ہمیشہ شروع میں آتا ہے فتحہ لیتا ہے کبھی اپنی حیثیت نہیں بدلتا کبھی کسرہ نہیں لیتا کبھی پیش نہیں لیتا ہمیشہ کیا کرتا ہے کہ یہ اس پہ فتحہی ہوتی ہے اور لفظ کے شروع میں آتا ہے اچھا یہ والی حمزہ قطع ہے اچھا ہم نے کرنا کیا ہے ہم نے کرنا یہ کہ حمزہ استفامیہ کو اپنے کلیر ادا کرنا ہے اور حمزہ قطع کو اپنے غیر واضح ادا کرنا ہے کہاں سے دو اقص الحلق اور الجوف کے درمیان سے لیکن ہم نے اسے مد کی طرح سٹریچ بھی نہیں کرنا ٹھیک ہے بعض وقت آپ لوگ کرتے ہیں جیسے یا میں بھی کرتی تھی جب سیکھ رہی تھی تو مجھے بھی پتہ نہیں تھا کہ اور حمزہ اس طرح کی ادائیگی بھی نہیں ہوتی تھی ظاہرہ جب آپ سیکھ رہے ہوتے ہیں تو آپ جب پڑھتے ہیں اس سمائی حمزہ قصرائی ہے نا اس طرح پڑھتے ہیں وائیبریشنز فیل بھی ہوتی ہیں اقصرحلق پہ جاتے ہیں بعض وقت ہم کیا کرتے ہیں کہ بے دھیانی میں بھی ہم کیا کرتے ہیں یا جب سیکھ رہتے ہیں نہیں آتا تو ہم غیر واضح حمزہ کو نکالتے ہیں نہ وہ الجوب سے ہوتی ہے نہ اقصرحلق سے ہوتی ہے تو ہم کیسے نکالتے ہیں اس سمائی ٹھیک ہے نہ یہ مد ہے بد کی جگہ سے نکلی اور نہ یہ اقصرحلق سے نکلی تو یہ والی اسی طرح ہم نے نکالنی ہے جب اسے ہم مدہ کرتے ہیں اقلی ہوگی اور یہ اہ ہے وائبریشن ہوگی آ بھی نہیں ہے کہ مد ہو مد بنانا ہی نہیں ہے اعجامی 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 وعربی ٹھیک ہے بی کر کے شین نہیں بنانا ہے بی ٹھیک ہے اس کی بھی پوری ڈیٹیل ہے لیکن وہ بھی میں نہیں بتا سکتی ٹھیک ہے نا کیونکہ میں صرف آپ لوگوں کو پریکٹس کروا رہی ہوں اس کی ٹھیک پھر آگے ہیں فمہ لِلکافرین فمہ لِلکافرین بی بی الْخُنَّس بی الْخُنَّس الْجَوَارِ الْكُنَّس الْجَوَارِ الْكُنَّس اچھا پھر ہے اِهْدِ نَفْسِ اِهْدِ نَفْسِ اِهْدِ نَفْسِ رو 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 ٹچ کرنا ہے رو قل مستقیم اچھا اس کی ڈیٹیل میں آپ لوگوں کو بتاؤں گی لیکن ابھی نہیں بتا رہی ٹھیک ہے اس کی بھی ایک ریزن ہے اچھا اِهْدِ نَفْسِ رو قل مستقیم اِهْدِ نَفْسِ رو قل مستقیم صدق اللہ العظیم امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کے اتنی سو سمجھ میں آگے ہوگا میں نے اس کو بھی پوری طرح صحیح سے پریکٹس جیسے کی جاتی ہے ویسے آپ لوگوں کو سمجھایا اس کو بھی میں نے آپ کو ٹھیک ہے اچھا جو میں ساتھ بچیاں پڑھ رہی ہوتی ہیں تو ان کو آپ ڈیٹیل تو بتاتے ہیں لیکن ان کی سمجھ میں نہیں آتا تو ان کو صرف ادائیگی بتاتے ہیں تو اس وقت میں آپ کو وہ بچہ ہی سمجھ رہی ہوں ٹھیک ہے اور جو لیڈیز ہیں بڑی جن کو میں مطلب سمجھا کے پڑھاتی ہوں تو وہ میرے شاید ورس ایپ گروپ میں شاید اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل شاید دی بھی ہو تو آپ لوگ دیکھ لیں گے لیکن آپ لوگ کو یہ میں نے بتانا ہے لیکن کس موقع پر یہ پھر میں آپ لوگوں کو انشاءاللہ بتاؤں گی اور پوری ڈیٹیل دوں گی اس کی بھی دوں گی اور اس کی بھی ڈیٹیل دوں گی انشاءاللہ کیونکہ اس کے بغیر چارہ نہیں ہے تاکہ پوری طرح آپ لوگوں کو اچھی طرح اس کی نالج ہو جب پوری میں نے دیئے تو یہ نہیں چھوڑوں گی انشاءاللہ کیونکہ اس وقت صرف پریکٹس ہو رہی تھی تو اس لئے میں نے آپ لوگوں کو پریکٹس کروائی ہے اور میرے والدہ کے لئے دعا کریں وہ ہسپیٹالائز رہیں تو تھوڑا سا میں ہلکا سا اس کے لئے بھی اللہ بس خیر کرے لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گی اب یہ میری بات ہوگی ان سے دوبارہ انشاءاللہ کیونکہ موسم ہی ایسا ہے نا تو اس وجہ سے ذرا سردی بغیرہ لگ جاتی ہے تو انشاءاللہ پھر میں آپ لوگوں کو ساری ڈیٹیل اس کے بارے پر بتاؤں گی اور انشاءاللہ آپ لوگ مجھے اچھے اچھے مشورے دیں گے کہ ہم نے کیا کرنا ہے انشاءاللہ یہ یہ مہینہ تھوڑا سا ایسا ہی جائے گا اس میں لیکن یہ ہے کہ انشاءاللہ ہم نے پوری طرح اپنی پڑھائی کی طرف آنا ہے پوری طرح کرنا ہے یہ نہیں کہ ہم نے قائدہ ختم کر لیا تو بس اب کچھ کرنا ہی نہیں ہے سورہ البقرہ تو ہماری جاری ہے انشاءاللہ وہ ہم پڑھتے رہیں گے اور ساست طرف سے رہنمائی بھی میں مانگ رہی ہوں کہ مجھے اور کیا کرنا ہے میں نے آپ لوگوں سے قائدے کا بھی ذکر کیا تھا تو میں نے سوچا کہ اس سے بہترین قائدہ شاید نہیں ہے کوئی یہ جدہ کا قائدہ ہے اس میں سارے رولز ہیں لیکن کوئی قائدہ ایسا ہے جس میں میں نے چیک کی ہے اس قائدے کو جنہوں نے فرمائش کی تھے کہ یہ قائدہ بتائیں اس میں ایسے رولز نہیں ہیں جو یہاں پہ رولز دیئے میں جو ایکسپشنز وغیرہ ہیں وہ ان قائدوں میں نہیں ہے یاد رکھی گئی ہے یہ اس والے قائدے میں ہے اور یہ اللہ سے بھی مدد سے ہی میں نے اللہ تعالی سے کہا کہ میں پڑھانے جا رہی ہوں تو میرے انمائی فرمائیں تو یہ قائدہ مجھے یہاں سے اربی کی شاپ سے ملا تھا اور الحمدللہ میں نے آپ لوگوں کو پڑھانے شروع کیا تھا تو میں دیکھتی ہوں کہ کیا میرا رب کس طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے انشاءاللہ تو اب کائنلی یوٹیوب چینل پہ تو یوٹیوب چینل پہ ون ٹوئنٹی سکس ویڈیوز ہیں ورس ایپ گروپ کی تو آپ اس میں جو گروپ میں میں پڑھاتی رہی ہوں تو اس کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مہا بھی جائیں تو اس میں بھی آپ کو اس کی ایکسپلینیشن مل جائے گی اگر کسی کو فوراں چاہیے پلائی لس میں جائیں ورس ایپ گروپ میں آپ کو ون ٹوئنٹی سکس ویڈیوز نہیں ون تھٹی ٹو ہیں شاید ہاں ون تھٹی ٹو ہیں تو اس میں دیکھ لیجئے گا انشاءاللہ ون میں آپ سارا انشاءاللہ آپ لوگوں کو کراؤں گی اللہ کے حکم کے ساتھ بس تھوڑی سی آپ لوگوں کو تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا تو چلیں رب سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہم سے یہ قبول فرمائے ہمارے والدین اللہ ہماری طرف سے ہمارے اساسا کی طرف سے جو پڑھاتی ہوں میں کہتی ہوں ہم تمام عمت مسلمہ کی طرف سے قبول فرمائے صرف میری طرف سے نہیں آپ کی طرف سے نہیں ٹھیک ہے اور ہمارے اساسا ہمارے والدین کے لئے سے بہترین صدقہ جاریہ بنا ہمارے گھر والوں کے لئے سے بہترین صدقہ جاریہ ہمارے لئے تو بنائیں ہم سب کے لئے لیکن ان سب کی طرف سے بھی قبول فرمائے اور ان کے لئے بہترین صدقہ جاریہ بنائے آمین اور اللہ تعالیٰ ہے سب کے والدین کو صحت عطا فرمائیں آمین یارب اور جن کے گھر میں بیماریاں ہیں چاہے شوہ بیمار ہیں بچے بیمار ہیں کوئی بھی میمار ہے اپنا پیارہ اللہ تعالی ہم سب کو شفائے کام لاعاج لا نافع عطا فرمائے میرا رب جہاں روزی کی تنگی ہے میرا پروادگار وہاں روزی کی تنگی ختم فرمائے اور ان کی رسک میں اللہ تعالی خیر و برکتوں والا اضافہ فرمائے خیر و برکتوں والی عمریں عطا فرمائے خیر و برکتوں والی اللہ تعالی جو ہے صحتیں عطا فرمائیں تاکہ ہم اس رب کی عبادت جو ہے بہترین طریقے سے کر سکیں ٹھیک ہے نا سب سے پہلے ہمیں صحت مانگنی اس لیے جان ہے تو جہان ہے کا مطلب ہے جہان تو ہمیں حاصل کرنا ہے لیکن جہان کس لیے حاصل کرنا ہے رب کی عبادت کے لیے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہی ہے جہان تو اللہ سے ہمیں صحت مانگیں کہ وہ ہمیں اپنی بہترین عبادت کے لائق بنائے ہم سے بہترین اپنی عبادت لیں ہم صاحب قرآن بنیں قرآن کا ہمارے دل کی بہار بنائے سینے کا نور بنائے اور اللہ تعالی نے اس میں شفا رکھی ہے تو جب ہم پڑھیں تو اللہ تعالی میں اسے روحانی شفا بھی عطا فرمائے جسمانی اور دماغی شفا بھی عطا فرمائے اور جن بیماریوں کا ہم شکار انسان کو پتہ نہیں ہوتا کیونکہ ہم انسان ہیں کوئی بہت سیادہ گناہ کا مرتقب ہوتا ہے کوئی تھوڑا ہوتا ہے لیکن کرتا ہر کوئی ہے کوئی پرشتے نہیں ہے تو اللہ تعالی اسے ہمارے بخشش کا سامان بنائے ہمارے گناہوں کے مٹ جانے کا یہ اللہ تعالی اسے سبب ہے ہمارے گناہ مٹ جائیں اسے ختم ہو جائیں چاہے صغیرہ ہیں چاہے کبیرہ گناہ ہیں اللہ تعالی ہمیں ہت طرح کے گناہوں سے بچائے اور جو ہمارے دن میں گناہ لگے میں اللہ تعالی ان گناہوں سے پاک صاف فرمائے اور ہمارے اولادوں کو دونوں جہانوں کی کامیابیے نصیف فرمائے ہمارے سمیت اور ہمارے بچوں کو اللہ تعالی دین کی مکمل تعلیمات سے مکمل طور پر راستہ فرمائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنائیں آمین ان کے سنت زندہ کرنے والا بنائیں آمین اور اللہ تعالیٰ ان کے ہاتھوں سے اب ایک اوثر پینہ نصیب فرمائے ہمیں روز جزا آمین اور جن بچوں کی شادیاں نہیں ہوئیں اللہ بچے بچوں کے ان کے گھروں کو آبات کر دے اور جو بے اولاد جوڑے انہیں نیک سالے اولاد عطا فرمائے بیٹی بھی عطا فرمائے بیٹی بھی عطا فرمائے جن کے پاس اولاد ہیں میرے پر بردیگا انہوں نیک بنا کر ماباب کے لئے سکھ کا سامان بنائے آمین آمین یا رب آمین یا رب آمین یا رب سبحانہ ربکا رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین ربنا تقبل منا انہ کا انت السمیع العلیم واتوب علينا انہ کا انت التواب الرحیم اللہم جعل القرآن ربیع قلبي ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب همی وومی سبحانک اللہم وبحمدک اشہد واللہ الہ الا انت استغفرك واتوب اليک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آمین